لابرواہی نے پھر چھنی دو زندگیہ سیپٹک ٹینک کی صفائی کے دوران دم گھٹنے سے مزدوروں کی موت گازیباد کے کھوڑا علاقہ اسیت نیو جندہ پارک کالنی میں رویوار کو سیپٹک ٹینک کی صفائی کرنے اترے دو کامگاروں کی دم گھٹنے سے موت ہو گئی پلس نے مگان مالی کو گرفتار کر لیا ہے دونوں کامگار سیپٹک ٹینک کی صفائی کا کام کرتے ہیں گازیباد کے کھوڑا علاقہ اسیت نیو جندہ پارک کالنی میں رویوار کو سیپٹک ٹینک کی صفائی کرنے اترے دو کامگاروں کی دم گھٹنے سے موت ہو گئی پلس نے مگان مالی کو گرفتار کر لیا ہے دونوں کامگار سیپٹک ٹینک کی صفائی کا کام کرتے ہیں کالنی میں راج بلی پٹیل رہتے ہیں انہوں نے سیپٹک ٹینک کی صفائی کرنے کے لیے تیس ورشے سنیل سنگھ اور چالیس ورشے سنیل کمار کو بلائیا دونوں کامگاروں نے پہلے پائپ میں صفائی کی بعد میں ایک کامگار ٹینک کی صفائی کرنے کے لیے نیچے اتر گیا وہ اندر بے ہوش ہو گیا اس کے بعد اسے بچانے کے لیے دوسرا کامگار سیپٹک ٹینک میں اتر گیا اس کے بعد دونوں باہر نہیں آئے دونوں کی ٹینک میں دم گھٹنے سے موت ہو گئی اس کے بعد پروز کے پہون شرمہ اور ہرند نے کامگاروں کو بچانے کی کوشش کی اس طوران وہ بے ہوش ہونے لگے جس کے بعد وہ ترنت وہاں سے ہٹ گئے گھڑا کی جانکاری نگر پالکا کھوڑا اور پولیس کو دی گئے پولیس اور نگر نکم کی ٹینک کو توڑ کر دونوں کے شب کو باہر نکالا اس کے بعد دونوں کو مرد گھوشک کر گیا بتا دی کہ اس گھڑا کے قریب ایک مہینے پہلے دلے کے مونڈکا تھانا چھتر اس لوگ نائک پرم کالنی میں سیور کے صفائی کے دوران دو ویکٹیوں کی موت دم گھٹنے سے ہو گئی تھی بینا کسی سرک شاپ کرن کے جان جوکی میں ڈال کر ایک صفائی کرمی سیور کے اندر گئے مگر کافی دیر تک باہر نہیں آئے اسے دیکھنے کے لئے سوسائٹی میں کارکرت گارڈ اشوک سیور کے اندر گئے لیکن بدقسمتی سے وہ بھی باہر نہیں آئے دمکل کی ٹیم نے دونوں کے شب باہر نکالے زریلی گیس کے قارن دونوں دم توڑ چکے تھے